ارپی سنگھ صاحب جی جوابات جرائب پاسبان صاحب جی جوابات تاک صاحب جوابات ایک اے بات پائی صاحب جی جوابات رفیق ملک جوابات ارپی سنگھ جی جوابات افضل احاد نون دسٹرک شکر اس کے بعد امین بٹ صاحب جی ہے ہمارے دسٹرک پریڈن اس کے بعد آزاز میڈیا کے سامنے ان کو نیمنیٹ کرتے ہیں کہ ہمارے آنے والے ہمارے کنیڈیٹس وہیں گے ہیں مغامر سے ہی ہوں گے یہاں پہ جو ہم نے پروم رکھا ہے یہاں پہ کچھ لوگوں کی جائننگ یہاں سے سے نظر سے کشمیر سے جو ڈیڈی سی چیئرمنٹ جو جائنن کر رہے ہیں ہمارے بیجے بھی پارٹی چھوڑ کے جہاں پہ آ رہے ہیں ہماری پارٹی میں ہم لوگوں ہم بیلکم یہاں پہ کرتے ہیں ہماری پوری سٹیٹ بارٹی کی طرف پہ ہم بیلکم کر رہے ہیں یہاں اپنے آفیس میں ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ جو ہمارے جمہو کشمیر کے حالات بگڑے ہوئے ہیں یہاں پہ جیسے بھی روزگاری کے یہاں مددے ہیں یہاں پہ دیویلمنٹ کے مددے ہیں آئی نوجوان لوگ کے جو پڑے لکھے دربداری ان کی پڑھ رہی ہوئی ہے یہاں پہ خجر خرابی کر رہے ہیں ہم کے لئے نشو گلد نشو میں جا رہے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جمہو کشمیر کا جو دھیان دینا چاہیے سینٹر کو دیکھنا چاہیے کہ ہر ہماری جمہو کشمیر کے ٹوٹے ٹوٹے کیا رہے ہیں یہاں سٹیٹ کا جو بری حالت کر دیا سٹیٹ توڑی یوٹی بنا دی گئی یہاں پہ تو آپ نے دیکھا کہ جو بجلی کا مسئلہ جہاں پہ بجلی والوں نے جو ہڑتال کی ہوئے کافی ایری ایسے ہیں کہ جہاں پہ لائٹ تین دن ہوگے جہاں لائٹ نہیں آ رہی ہے بہت زیادہ لوگ یہاں پہ پریشان مجبور ہیں ہم بھی ان کا سپورٹ کر رہے ہیں ہماری پارٹی کی طرف سے پوری سپورٹ کریں گے بجلی دپارٹمنٹ کے ساتھ جو دھنے پہ بیٹھے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کا ہر آدمی کا اس پر فرض بنتا ہے حصے داری ہماری ہے کہ اگر پانی بتی جو ہماری یہاں کی فری ہے اور لائٹ یہاں سے باہر جا رہی ہے بیچی جا رہی ہے آپ دیکھو پنجاب میں یہاں لائٹ کا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ فری میں ہے دلی میں دیکھو یہاں فری کیا جا رہی ہے کیا جمہو کشمیر میں جتنے قانون جو لاغو جا جمہو کشمیر میں کیا جا رہے ہیں کیا جمہو کشمیر کیا آواز نہیں اٹھا ساتا کوئی یہاں کے کیا کسی کا حق نہیں ہے بولنے کا آج جو بولتا تھا اسی کے پیشے جو گورمن پیشے پڑ جاتے ہیں کہ کیوں سچائی کا جو لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے اس کے پیشے پڑ جاتے ہیں ہم یہی چاہتے ہیں کہ یہ حالات کے لیے جاگروت ہونا چاہیے حالات انسان کو جمہو کشمیر کے لوگوں کو کہ ان کے ساتھ پوری سپورٹ کرنی چاہیے جو پانی کا مسئلہ ہے بھتی کا مسئلہ ہے کہ اگر ہمیں جمہو کشمیر کے لوگوں کو پتی اگر فری دی جائے جو ہماری بھتی ہے ہمیں فری نہیں دی جائے گی تو کیا فائدہ آج جہاں پہ دیکھو آپ ایسے حالات بنائیں کہ اگر دس زار کسی کا بھیلات بھی بیس زار پہ پچی پچی زار پہ بھیل بھیجا جا رہا ہے کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہے کوئی اتنی تانہ شاہی بن چکی ہے کہ مجبور لوگوں کا کیا جا رہا ہے ہر انسان کا بیجنس کو بند کیا جا رہا ہے کاروبار کے لوگوں کے پیشے پڑے گا ان کے بیجنس بند ہو جائیں گے اگر ایسے حالات رہیں گے تو جمہو کشمیر ہمارا جو مٹی میں مل جائے گا ہم یہ چاہتے ہیں کہ جمہو کشمیر کی بچا کرنا ہمارا سب جمہو کے لوگوں کا کشمیر کے لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ اس کی طرف دیان دیں ہم اپنی آواز کو بلند کریں ہماری آواز جو اٹھنی چاہیے جمہو کشمیر کے لوگوں کے لیے آئے آپ نے دیکھا کہ جگہ جگہ جو اتنے لاکے لگائے جا رہے ہیں پولیس والوں کے دیکھو ٹریفک والے دیکھو کہ وہ جمہو کشمیر ہیں جتنے قانون ہیں آپ دلی جاؤ بمبی جاؤ کہیں لاکڈون کا کہیں کچھ ایسا مسئلہ نہیں ہے کہیں کرونا کا نظر نشان نہیں آ رہا ہے جتنا تابع داری ہے وہ سب جمہو میں لکھنپور پہ آؤ وہاں لوگوں کو پریشان کیا جا رہا ہے رکا آگے وہاں پہ کہ آپ کرونا چاہ کرو کیا جب جہان دلی سے جاتے ہیں کیا کوئی چیک کرنے والا کوئی نہیں ہے بمبی جاتے ہیں کوئی چیک نہیں کرتا ہے جمہو کشمیر آنے کے لیے کہ جمہو کشمیر کو پیشے لیے جا رہا ہے پھر پل مٹی میں ملایا جا رہا ہے لیکن یہ چیز ہم برداشت نہیں کریں گے جمہو کے لوگوں ہمارے کشمیر کو آواز اڑھانی پڑے گی اپنے حق کے لیے کیونکہ خاص کر دیکھا کہ جمہو کے لوگ جو